پردان منتری نریندر موڈی 21 جن سے امریکہ کے راج کے دورے پر ہوں گے ویشوے کتھل کتھل اور بنتے بگرتے سمیہ کرنے کے بیچ ان کا یہ دورہ چار دیوس کی دورہ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہونے والا ہے اور پردان منتری موڈی کے اس یاترہ سے دونوں دیشوں کو کیا امیدیں ہیں اور اس دورے سے کیا حاصل ہوگا ان تمام سوالوں پر امریکی راجدود ہے ایرگار سیٹی نے ایک میڈیا چینل سے بات کی امریکی راجدود ایرگار سیٹی نے کہا کہ پردان منتری نریندر موڈی کے امریکی دورے کو لے کر دونوں دیشوں میں اتصا بنا ہوا ہے ان کا یہ دور ہے اتحاسک تو ہوگا ہی لیکن ساتھ میں یہ دونوں دیشوں کے لیے اتحاسک پل ہوگا یہ دور اب ویشوک چنوٹیوں کے لیہازے سے بھی مہترپور ہیں کیونکہ پی ایم موڈی ایسے سمیہ میں امریکہ آ رہے ہیں جب ایک اور یوکرین لبے سمیہ سے یود کا دنشت جھیل رہا ہے دنیا دو کھاچوں میں بڑھ چکی ہے تو دوسری طرف کلائمٹ چینج پوری دنیا کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے اس بیچ پردان منتری موڈی کا امریکہ آنا مہترپور ہوگا اگار سیٹی نے کہا کہ ہم فور پیس یعنی پیس مانی شانتی پروسپارٹی مانی سمردھی پلانٹ اور پیپلز میں وشواس کرتے ہیں پی ایم موڈی کا یہ دورہ کئی امیدیں لے کر آئے گا کہ کس طرح سے دونوں دیش مل کر دنیا میں شانتی لاؤ سکتے ہیں کس طرح دونوں دیش سمردھی لاؤ سکتے ہیں ہم کیسے اس پرتوی کو بچا سکتے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے کے پاس لے کر آ سکتے ہیں اس کو ساتھی گار سیٹی نے یہ بھی بتایا کہ پی ایم موڈی کے اس دورے میں کئی گھوشنائی بھی ہو سکتی ہیں دونوں دیش سینے سہیوگ سیکٹر میں سمبند کو اور گہرہ کرنا چاہتے ہیں مسئلن رکشہ اتپادن سے لے کر تکنیق شیطر میں دونوں دیش سہیوگ بڑھائیں گے ٹیکنلوجی کے سیکٹر میں بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بھارت کی ٹیکنلوجی اور امریکہ کی بہترین ٹیک یونیورسٹی کے میل سے اس شیطر میں دونوں دیشوں کے لیے اپار سمبھاونایاں کھلیں گی دونوں دیش اس شیطر میں ترقی کر سکتے ہیں سنسادنوں کے استعمال سے لے کر سپلائی چین اور ٹریڈ وار کے ستتی میں بھارت اور امریکہ مل کر کام کریں گے امریکی راجدود نے کہا کہ موڈی دنیا کے سب سے بڑے لوگتانترک دیش کے سب سے بڑے نیتہ ہیں بھارت اور امریکہ دونوں ہی دیش ملے کو مہت دیتے ہیں دونوں دیش کا دھیان مل کر مہلاو کو ششکت کرنے غریبوں اور آسائیوں کو مخدارہ میں لانے پر دونوں دیش کس طرح مل کر اس دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں بھارت چین اور امریکہ چین کے بدلتے رشتوں پر بھی بات کرتے ہوئے گار سیٹی نے کہا کہ بھارت اور امریکہ میں بہت سے چیزیں کامن ہیں دونوں دیش ویلیوز کے ایمپورٹنس دیتے ہیں ہم اوپن اینڈ فری انڈو پیسیفک شیطر فری سی سشکت لوگتانتر اور ماناوہدیکاروں کو مہتو دیتے ہیں ضروری بات یہ ہے کہ بھارت اور امریکہ کے سمبند کسی تیسرے پکش پر نربر نہیں ہے میں بھارت کو جانتا ہوں کہ وہ چین کے ساتھ شانتیپورٹ سمبند چاہتا ہے امریکہ بھی چین کے ساتھ سمبند سدھارنا چاہتا ہے لیکن اگر کوئی بھی دیش نیموں کے خلاف جا کر کام کرتا ہے یا پھر ہمارے ہیتوں پر وار کرتا ہے تو سٹریٹیجک پارٹنر ہونے کی وجہ سے دونوں دیشے کے دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں ہم دونوں دیشوں کے لیے انڈو پیسیفک شیطر بہت مہتپورٹ ہیں انڈو پیسیفک شیطر میں شانتی اہم ہے G20 کے ادھیاکشتہ پر بھی بات کرتے ہو انہوں نے کہا کہ بھارت پورو اور پششم کے دیشوں کے جوڑنے والا ایک بریج ہے وہ اتر اور دکشن کو جوڑنے والا بریج بھی ہے وہ اتیت اور بھوششے کو بھی جوڑنے والا پل ہے اس لیے G20 میں بھارت کے ادھیاکشتہ میں کئی افسر اور سمبھاونائے ہیں ہم G20 میں بھارت کے ادھیاکشتہ کو لے کر اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24